کینسر کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی صرف اللہ رب العزت کا یہ ایک نام روزانہ سو مرتبہ پڑھ کے کینسر کے مریض پر دم کر دے یہ عمل ساتھ دن تک کریں میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کا کینسر جڑ سے ختم ہو جائے گا اگر آپ کو خود کینسر ہے تو آپ خود کریں اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو اپنے کسی ساتھی یا رشتدار کو کہیں کہ وہ یہ عمل کر کے آپ پر دم کریں میرے بھائیوں اگر آج آپ نے تھوڑی سی دیر رکھ کر اس ویڈیو کو دیکھ لیا میں اگر خدا کی قسم بھی اٹھا دوں تو میں جھوٹا نہیں ہوں گا کیونکہ اللہ رب العزت کا ایسا پاک نام آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جسے آپ صرف سات دن تک سو مرتبہ پڑھ کے کینسر کا مریض پر دم کر کے دیکھیں انشاءاللہ میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کی کینسر کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کینسر ایک جان لیوہ مرض ہے مولک بیماری ہے یہ انسان کی جان لے کر ہی رہتی ہے اور اس کا علاج ہونا بہت مشکل ہے لیکن آج میں آپ کو اللہ کے نام کا ایک ایسا عمل بتانے لگا ہوں جس کے کرتے ہی انشاءاللہ آپ کا کینسر جڑ سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا یہ نام کون سا ہے اسے پڑھنا کیسے ہے یہ جاننے سے پہلے میرے بھائی آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ نے کم از کم اس ویڈیو کو ایک بندے کے ساتھ شیئر لازمی کرنا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کینسر کی بیماری ایک جان لیوہ مرض ہے خدا کی قسم آپ کے ایک شیئر سے اگر کسی ایک بندے کی بھی زندگی بچ گئی تو یہ آپ کی اور میری بخشش کے لیے کافی ہو جائے گا کیوں؟ کیونکہ اسلامی ویڈیو شیئر کرنا ویسے بھی صدقہ جاریہ ہے لیکن اگر آپ کے اس شیئر سے کسی کی جان بھی بچ جاتی ہے تو میرا اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ اگر کسی بندے نے کسی ایک انسانی جان کو بچایا گویا کہ اس شخص نے پوری انسانیت کی جانوں کو بچایا ہے تو یہ نور نالا نور ہو جائے گا کیونکہ اسلامی ویڈیو شیئر کرنا ویسے بھی صدقہ جاریہ ہے اگر آپ کے اس شیئر سے کسی کی جان بھی بچ جاتی ہے تو یہ ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں گے تو میرے بھائیو اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ نہیں تو کم از کم ایک بندے کے ساتھ شیئر لازمی کرنا ہے چلیں آپ جانتے ہیں کہ وہ نام کون سا ہے اسے پڑھنا کیسے ہے آپ نے روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک نام سو مرتبہ پڑھنا ہے اور یاد رائے کہ اس کے اول اور آخر میں سات سات مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک نام سو مرتبہ پڑھ کے کینسر کے مریض پر دم کر دینا ہے اگر کوئی اس کے جسم پہ زخم ہے اس کے اوپر دم کرنا ہے اگر زخم چھپا ہوا ہے تو کپڑے کے اوپر ہی دم کر دینا ہے چلیں آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا وہ پاک نام کون سا ہے وہ نام یہ ہے یا رقیبو